تو دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی ایزی ایک ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں سمرز کے لئے گرمیوں کے لئے گلز اور بوئی دونوں کے لئے بہت ہی زیادہ افیکٹیو اور بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کی دوست زویا علم انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوگے میں بھی ٹھیک ہوں اور خوش رہیے آواد رہیے تو دوستو آپ کو بہت ویلکم ہے میری نئی ویڈیو میں اور جیسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک پوٹیٹو ہے تو آج آپ کے ساتھ میں ایک فیس پیک کی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں اور وہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے جو بہت ہی زیادہ آلسی ہے ان کے لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ فائدے بننے والی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ہے یہ پودینہ منٹ یہ میں نے سکھا لیا تھا اگر آپ کے پاس میں فریش ہے آپ فریش بھیوز کر سکتے ہیں تو دوستو جو آلو ہے آلو اور پودینہ کا آج میں آپ کے ساتھ فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں جو کس گرمیوں کے لئے ہے جس کو موہاسے کی ایکنی کی پیمپلز کی پروبلم ہے اور اوئل زیادہ آتا ہے فیس پر اس کے لئے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ریمیڈی ہے دوستو یہ جو دونوں ہی چیز ہے ان کا جو میں پیس بناؤں گی وہ بہت ہی زیادہ کمال کا آپ کے چہرے پر ڈیزلٹ لائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں کو چھل کے سمیت آلو کو کٹ کر لیا ہے اور میں نے اسے اچھے سے واش کر کے اپنے جو مکسی کا جار ہے اچھے سے اس کو دھو کر اس کے اندر وہ پیس اس کے ڈال دیا ہے اب میں اس میں جو میں نے یہاں پر پودینے کی پتیاں لی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی تو گائز یہ دونوں ہی چیزیں ہیں ان دونوں چیزوں میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں ویٹامینز ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر ویٹامین ای ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو موسٹرائز کرتا ہے اور جو پودینہ ہے اس کے اندر وہ انٹی میکروبیل ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے اگر انفیکشنل سکن پر وہ بھی دور ہوتا ہے گائز یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف لیمن میں اسے پورے کو اس کے اندر سکویز کر دوں گی اس کے جوز کو دوستو یہ ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اور جو نیمبو ہوتا ہے یہ ہماری سکن کو لائٹ کرتا ہے ہماری سکن پر اگر محاسو کی اور پیمپلز کی پروبلم ہے اس چیز کو بہت زیادہ کیور کرتا ہے تو گائز اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کا ایک بہت اچھا سا پیسٹ بنا کرتے یار کر لیا ہے اور میرے پاس ہے یہ آئیس ٹری میں اس کو کیا کروں گی اس کے اندر چمت سے بہت ہی آرام سے جو میرے پاس میں آئیس ٹری ہے انہیں بھر دوں گی فیل کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو جمعنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ دوں گی گائز اس کے بعد جو لوگ دیلی بنا کر فیس پیک نہیں لگا سکتے ہیں وہ اسے افتے کے لیے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور دیلی ایک کیوب نکال کر اپنے فیس پر وہ ملے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ ایک تو آسانی ہوگی استعمال کرنے میں ساتھ ایساتھ کیا ہوگا کیونکہ گرمی ہے تو گرمی میں جب آپ برف سے اپنے اپنے فیس کو اچھے سے آپ لگائیں گے اپنے فیس پر تو اس کا ایک جو اوپن پورس کی پروبلم ہو جاتی ہے زیادہ تر گرمیوں میں اور رنکلز کی وہ دور ہوگی سکین پر کساؤ آئے گا تو یہاں پر اب آپ کو دکھا رہے میں گلیسرین میرے پاس گلیسرین ہے اب میں تین سے چار ڈروپس سارے کیوبز میں ڈال دوں گی کیونکہ گلیسرین جو ہے ویٹمین یہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سکین کو پوشن دیتی ہے نریش کرتی ہے اور بہت سی پروبلم سے ہمیں نجات دلاتی ہے گائز یہ گرمیوں کے لئے بہت زیادہ مزید کی چیزیں کیونکہ پودینہ جو ہے وہ گرمیوں میں ہی آتا ہے اور اس کو یہ تھنڈا ایک تھنڈا ایفیکٹ کرتا ہے تھنڈک دیتا ہے تو جس طرح سے ہم یہ ہمارے کھانے میں ہمارے لئے بڑھیا ہوتا ہے اسی طرح سے ہماری سکین پر ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو جمنے کے لئے رکھ دیا ہے اب کچھ ٹائم کے بعد میں کچھ گھنٹوں کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے کیوب سے وہ بہت اچھے سے جم چکے ہیں اب میں ڈیلیس میں سے ایک لے کر اس کا اپنے فیس پر نیک پر اپنے ہینڈ پر اس کا مساج کروں گی اور اس سے کیا ہوگا کہ جو اویل آتا ہے گرمیوں میں اویل کی بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے وہ پروبلم دور ہوگی کسی کو ایکنے کی پروبلم ہے مہاسے کی پروبلم ہے وہ دور ہوگی اور جیسے کی گرمیوں میں ہماری سکین بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے اس سے ایک دم ریفریشمنٹ آئے گا آلو جو ہے وہ ہماری سکین کو بلیچ کرتا ہے بلیچنگ پروپرٹی ہوتی ہے اس کے اندر جس سے کہ ہماری سکین پر اگر داگ دبے ہیں یا پھر ہماری سکین کالی ہو گئی ہے زیادہ تر گرمیوں میں سورج کی کرنوں میں زیادہ دیر تک رہنے سے ہماری سکین جو ہے وہ برن ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی اس سے دور ہوگی پیگمنٹیشن کی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر اپلائی کر کے اپنے ہینڈ پر دکھا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو اپنے چہرے پر بھی اسے اپلائی کرنا ہے اور اسے اپلائی کرنے کے بعد میں آپ کو اسے اپنی گردن پر اپنے چہرے پر ہاتھوں پر بھی ضرور لگانا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھوں کو بھی بہت زیادہ کیری کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ کا پورا جو ایک کیوب ہے وہ بلکل آسانی سے آپ کی ہر جنگ کو کور کر لے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے اسے لگا کر رکھنا ہے پانس سے دس منٹ تک ڈرائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹائم دے کے پانس سے دس منٹ تک اسے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نورمل وارٹر سے واش کر لیجے اور اس کے بعد آپ جیسے آپ نے بنا کر رکھا ہے آپ اسے ڈیلی اپلائی کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ پر ایک دم ڈیڈینٹ اس کا ڈیزلٹ مجھے ملا ہے ایک دم سے چمہ کا ایک دم ہاتھ پر میرے آئی ہیڈ ایک دم ڈلنیز جو تیر رنکل سے وہ کافی حد تک ریمو ہوئے ہیں تو گائز دس ریمیڈی اس سور ایفیکٹیو یو کین یوز ایٹ تو یہ تھا آپ کے لئے آج کا میرے ایک سیمپل سا بہتی ایزی سا ہوم میڈ ریمیڈی تو دوستو آپ اسے ضرور فائدہ اٹھائیے اور آپ کو یہ کیسی لگی اس کے بعد آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور بالکل کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بنے رہیے گا میرے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کہ اپنے اور اپنے کا خیال رکھیں اللہ حافظ بائی بائی